جیسا کہ امیرین سنت دعوت برکاتہ مرالیہ اپنے عشق پر جذبات کا اظہار یوں کرتے ہیں سکرات میں گھر روح محمد پہ نظر ہو سکرات میں گھر روح محمد پہ نظر ہو ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزا دے مٹھے مٹھے سائی بھائیو سکرات کے عالم میں روح مدرد دجا چہرہ وردوحا کا جلوہ تو اشراک دیکھیں گے آہ ہم گناہگاروں کا کیا بنے گا یا رسول اللہ نظر کرم شدائی نظا کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ مجھے بڑھنا ہے آقا گمبت قزرہ کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ کرم فرما کہ ہو ابن عطار بھی اس خول کا مزدا کرم فرما کہ ہو ابن عطار بھی اس خول کا مزدا تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اگر مرنے والا مؤمن نے کو کار ہو تو حضرت ملک الموت علی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پیاری صورت میں آتے ہیں مومن مرد ہو یا عورت ملک الموت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اگر وہ پانچ وقت کا نمازی ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کو پہچان لیتے کہ یہ تو فلاں مسئل دیکھا تھا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے سے شیطان کو دور پکا گئے تھے اور کلمہ طیبہ لا الہ اندلہ محمد رسول اللہ یاد دلاتے اور حضرت ملک الموت علیہ السلام اس بندہ مؤمن بندہ نیکوکار کے ساتھ ایسی شفقت پرواتے کہ ایسی شفقت ماں کو بھی اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور فرشتوں کے ہاتھ میں ریحان کے پھول ہوتے ہیں ان پھولوں کے بیس بیس رنگ ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو دوسروں سے نیرانی ہوتی ہے ان فرشتوں کے ہاتھ میں جندتی کفن اور جندت کی خوشبویں ہوتی ہیں وہ اس بندہ مؤمن بندہ نیکوکار کی روح کو یوں پہلاتے ہیں جیسے کہ بچے کو کسی پیاری چیز کے ساتھ پہلایا جاتا ہے اسی حقوق میں اس مؤمن نیکوکار کو اس کا جندتی محل دکھا دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت سیدرانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امت ہی مجھ پر روزانہ ہزار پٹو حضرت پاک پڑے تو جب تک اسے جنت کا مکان نہ دکھایا جائے گا اس کی جان عبض نہ کی جائے گی تو میٹے میٹے سائی بھائیو اور پھر جب وہ اپنا مکان دیکھتا ہے تو کبھی حوروں کو دیکھتا ہے کبھی وہاں کے لباسوں کو دیکھتا ہے کبھی جنت کے پھلوں کو دیکھتا ہے اس مومن کو یوں پہلے جاتا ہے جیسے کہ بچے کو پہلاتے ہیں پھر اس کی روح اچھلتی ہے جیسے بچے کو کوئی خوش رکھ پھول بغیرہ دکھائے جائے تو وہ اچھلتا ہے تو حضرت ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نفس مطمئنہ اے پاک روح اپنے ربے کریم عزبزر کی طرف اور جنت کی نعمتوں کی طرف نکلتا مومنے نے کوکار کی روح جس میں سے یوں نکلتی ہے جیسے مشجز کا موڈ ڈھیلا کر دیا جائے تو پانی کا کترہ نکل آتا ہے یا جیسے گندے میں آٹے سے بان نکال لیا جائے ملک الموت علیہ السلام اس مومن نیکوکار کی جان نکل کر فورا رحمت والے فرشتوں کا سپورٹ کر دیتے ہیں وہ فرشتے یہ کہہ کر لیتے ہیں سلام علیکم ادخل الجنہ تبیما کنتم تعملون یعنی اے اللہ عزبزر کے پیارے تجھ پر سلام ہو تو جنت میں داخل ہو جا کیونکہ تو نیک عمل کرتا تھا اس وقت روح جسم کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے اے جسم تجھے اللہ تعالیٰ پہتر جزا دے کیونکہ تو مجھے نیکی کی طرف جلدی لے جاتا تھا اور ذراہوں کی طرف جانے سے رکھتا تھا تجھے مبارک ہو تو خود بھی عذاب الہی سے بچ گیا اور مجھے بھی بچا لیا پھر جسم روح سے مخاطب ہوتا ہے اے مبارک روح تجھے بھی اللہ تعالیٰ پہتر جزا دے کیونکہ میں تیری وجہ سے نیک کام کرتا تھا اور تیرے رکھنے سے میں گناہوں سے بچا رہا تجھے مبارک ہو اے روح تو خود بھی عذاب الہی سے بچ گئے اور مجھے بھی بچا لیا پھر فرشت اس پاک روح کو لے کر آسمان کے طرف پرواز کرتے ہیں راستے میں سے مرحبا اور شاباش کہتے جاتے ہیں اور جب پہلے آسمانوں پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں آسمان کے دروازے کو جو پہلے دار فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے فرشتے جواب نے کہتے ہیں فلاں بیٹا یا بیٹی فلاں کا فلاں شہر محلہ میں رہنے والا ہے اس کی روح ہے وہ دربان فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا خوش آمدید ہم اسے جاتے ہیں اس کے نیک عمل یہیں سے گزر کر اوپر دروازہ الہیہ سو جل میں جایا کرتے تھے فرشتے مرحبا مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہوئے دروازہ کھول دیتے ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں پھر پہلے آسمان والے سروح کو دوسرے آسمان تک ودا کرنے جاتے ہیں پھر دوسرے آسمان والے تیسرے چوتھے پانچوے چھٹے ساتھوے آسمان پر یوں ہی ہوتا ہے پھر جب فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو اوپر فرشتوں کے آقا حضرت جبریل اور اس راتو سلام ستتر ہزار فرشتے لے کر اس مؤمن نیکوکار کی روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب جبریل علیہ السلام اور فرشتوں اس پاس روح کا استقبال کرتے ہیں تو سب فرشتوں اس پاس روح کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے بشارت سے سناتے ہیں اے پاس روح تجھے بشارت ہو کہ تیرا رب حضر وجل تجھ پر رازی ہے تیرے لیے انعام و اکرام تیار ہے اس کے بعد جب ملائک اکرام علیہ السلام اس پاس روح کو لے کر عرش اللہ اور زبنے تک پہنچتے ہیں تو وہ پاس روح رب تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں گل جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو فرات ہے اس ملہ مومن نیکوکار کا نام علیہیت کے دفتر میں لکھو آل اس کو واپس زمین پر لے جاؤ فرشتوں کا نام درج کر کے اس کے جسم کو غصر دینے سے پہلے پہلے اس کی پاک روح کو جنتی اور رشنی رومالوں میں رکھے ہوئے اس کے جسم کے پاس لے آتے ہیں اب وہ پاک روح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون ہلاتا ہے کون پانی ڈال رہا ہے کون کفر بچھا رہا ہے پھر جب اس کے جنازے کو اٹھا دیں تو وہ پاک روح کہتی ہے اج جلونی یعنی مجھے جلدی لے چلو کیونکہ اس کا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میرے لیے میری قبر جنت کا باق ہے اس لئے نیک لوگوں کا جنازہ تیزی سے چلتا ہے اب وہ لے کر مؤمن اپنے جس اور روح سمیت قبر تک پہنچ جاتا ہے میٹھے ملے سائی بھائیو جب مجریبوں گناہگار کافر و منافق آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے حکمت دیتا ہے اے ملک الموت فلا بندہ میرا دشمن ہے اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے میں نے اس بندے کے لئے رسک فراغ کیا اور اس کو تنا تنا کی نعمتوں سے زوازہ مگر وہ میری نافرمانی ہی کرتا رہا اس کو میرے دربان نہ تاکہ آج میں اس کو نافرمانیوں کا مزا جکھاؤں یہ حقم سرکر ملک الموت علیہ السلام اس نافرمان بندے کے پاس نہایت دراؤنی صورت جاتے ہیں اور ان کے ساتھ سرشتوں کی دونوں جماعتیں یعنی رحمت والی اور عذاب والی جماعت ہوتی ہیں عذاب والے سرشتوں کے پاس گرزیں یعنی ہکوڑے ہوتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام اس بط کردار اور نافرمان بندے کو گرزوں سے اس کے چہرے پر اور پشت پر مارتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یو قریبونہ مجیوہو وعد بار آغم اور یہ مار آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے اسی مرنے والے کو محسوس ہوتا ہے اس مار جو اس بندے کی روح طلب دیئے پھر ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو کھیج کر نکالتے ہیں تو اسے ایسی طلب ہوتی ہے جیسے یک دم تین سو ساٹھ پل بار ماری جائیں روح نکلتے ہیں اس کو عذاب والے فرشنے لے لیتے ہیں تو وہ ناپاگروہ اپنے جسم کو خطاب کرتی ہے اے میرے جسم اللہ تیرا بھلا نہ کرے کہ تُو نے مجھے نیکی بننا بھرا برے کاموں میں تُو نے مجھے لگائے رکھا تُو خود بھی عذاب الہی کا اختار رہا اور مجھے بھی تُو نے دوست کا اختار بنا دیا اور جس جس روح کو یوں کہتا ہے تیرا برا ہو تُو نے مجھ سے برے اور غلط کام کروائے اللہ تعالیٰ کی لا فرمانی کرائی تُو نے مجھ سے نیک کام نہ کریا تُو خود بھی دوست کا اختار بنا اور مجھے بھی عذاب الہی کا اختار بنایا سکتا ہے چُو خود بھی عذاب نید